تمام ڈسٹکس میں جو جو انتظامات ہماری پارٹی کی تنظیم کر رہی ہے اس پر بات کی گئی اور اتفاق کے راہے سے یہ فیصلہ ہوا کہ اتوار کے دن آٹھ جنوری پرسوں کراچی میں ایک بہت بڑی ریلی پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے تحت نکالی جائے گی جس میں پیپلز پارٹی کراچی کے تمام بلدیاتی امیدوار اور پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں جو ہمارے ووٹرز ہیں وہ بھرپور انداز میں اس میں شریک ہوں گے اور یہ ریلی جو ہے بلاول ہاؤس چورنگی سے شروع ہوگی اور پھر میٹرپلز سے ہوتی ہوئی شہرہ فیصل سے ہوتی ہوئی سٹار گیٹ کے مقام پر اس کام خاتمہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے کراچی میں جو حالیہ دنوں میں ہم نے ایونڈز کیے ہیں جلسے کیے ہیں احتجاجی مظاہرے کیے ہیں وہ بھرپور ہوئے ہیں اور یہ ریلی بھی ایک بہت بھرپور ایک طاقت کا مظاہرہ ہوگا اور کراچی شہر میں جو ہماری مخالف سیاسی جماعتیں انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں انشاءاللہ تعالی اس دن یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ کراچی شہر میں کس جماعت کی جو ہے وہ اکثریت ہے اسی حوالے سے جو بلدیاتی الیکشنز ملتی بھی ہوئے پچھلے تین چار مرتبہ اور تقریباً چھے ساڑے چھے مہینے ہو گئے ان کو جو ایک تھوڑی سی گیمہ گیمی تھوڑی ماند پڑ گئی تھی اس کو دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ کرنے کے لیے مختلف پلینز بنائے گئے ہیں اور ہر یوسی میں شہید ذلکار علی بھٹو کی جو سالگرہ کی تقریب تھی نورملی وہ ہمارے ظلے میں کیا کرتے تھے لیکن اس مرتبہ خاص طور پر کراچی کی سطح پر ہم نے وہ ہر یوسی میں پروگرامز رکھے ہیں اور کل پانچ جنوری کو بھی بہت ساری یونین کومک کمیٹیز میں یہ تقریب ہوئی ہیں آج بھی ہو رہی ہیں کل بھی ہوتی رہیں گی اور یہ بھی ہماری جو انتخابی مہم ہے اس کا حصہ بنی ہوئی ہے اور مختلف جو یوسیز ہیں اس میں ہمارے عددار ریلیاں بھی نکالیں گے جو اپنی میٹنگز کرتے ہیں غیر ہے وہ بہت سارا کام پہلے کر چکے لیکن دوبارہ سے اس کو وہ چارج کریں گے اپنے عدداروں کو اپنے ورکرز کو جو ان الیکشنز میں جن کی مختلف ذمہ داریاں ہیں ہم نے تمام زلوں میں جو ساتھ زلے کراچی کے اس وقت ہیں وہاں پر پارٹی کے جو ذمہ دار عددار ہیں ان کی ڈیوٹیز لگائی ہیں مختلف یوسیز کے اوپر تو کچھ مثال کے طور پہ اگر جعوید ناغوری کراچی کا جنرل سیکیٹری ہے تو اس کے ذمہ بھی دو یا تین یوسیز ہوں گی یہ ان کی نگرانی کریں گے اور تمام انتظامات جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے دن کے جو ہوں گے وہ ان کے ذمہ ہوگا اسی طرح جو ہمارے اور عددار ہیں ان کے ذمہ ایک مقصود نمبر ہوگا یونین کمیٹیز کا جس کی وہ نگرانی کریں گے تاکہ ہم کراچی کی سطح پر ان تمام یونین کمیٹیز کے جو مسائل ہیں جو ان کی انتخابی عمل ہے اس کی نگرانی کر سکیں اور اپنے کارکنوں کو جو مدد درکار ہے کئی پولنگ ایجنٹس کا ایشو ہوتا ہے کئی اور مسائل ہوتے ہیں اس کو ہم وہ چیزاری فرام کر سکیں ان کو یقینی بنا سکیں اور یہ تمام انتظامات ظاہر ہے اسی لیے کی جا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں اس وقت بندیاتی الیکشنز میں بہت سنجیلگی سے ایسا لے رہی ہے اور یہ بات آپ کے علمے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے شاید چند ایک مقامات کے علاوہ کراچی کی ہر نشست پر جو ہے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں صرف غالباً دو یوسیز ایسی ہیں جہاں ہمارے امیدواروں کے کاغذات کے نانزدگی جو ہیں وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر مسترد ہوئے ہیں ورنہ ہم نے ہر یونین کمیٹی میں اپنے چیرمن اور وائس چیرمن کے امیدوار جو ہیں وہ پلیس کیے تھے اور کئی ایسی یوسیز بھی ہیں جہاں مخت اتحاد بھی ہوا ہے لوکل سطح پر کئی پر مسلمی قنون کے ساتھ ہے کئی جے ایوائی کے ساتھ ہے اور کئی کسی اور جماعت کے ساتھ ایک اد مقام پر ہے تو پیپلز پارٹی اس پر بھرپور انداز میں انتخابات میں سنے رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ اللہ نے چاہا تو پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں اپنا میر جو ہے وہ ضرور لانے میں کامیاب ہو جائے گی وقار بھائی سے میں گزائش کروں گا سلسل بات کر لیں پھر آپ کے سوالات دینے گے بہت شکریہ دیکھیں جی پاکستان پیپلز پارٹی ایک عوامی اور جمہوری پارٹی ہے اور کسی بھی سطح کے الیکشن ہو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں بھرپور حصہ لے آئے اور آپ کو معلوم ہے کہ صوبہ سندھ کے چار ڈیوزن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے الیکشن سویپ کر چکی ہے نائنٹی فائی پرسن زیادہ ہمارے امیدوار وہاں کامیاب ہو چکے ہیں اور اب جو پندرہ جنوری کو الیکشن ہونے وہ ہونے ہزراباد ڈیوزن میں اور کراچی ڈیوزن میں بھی اور انشاءاللہ آہ پاکستان پیپلز پارٹی ان الیکشن کے اندر بہت فقر کے ساتھ بہت یقین کے ساتھ بہت اتمنان کے ساتھ جاری ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے شہر کی خدمت کی ہے صوبے کی خدمت کی ہے کراچی شہر کی خدمت بھی کی ہے اور ہزراباد شہر کی بھی خدمت کی ہے جو لوگ الیکشن سے فرار چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کون لوگ ہیں اور پاکستان پیوز پارٹی نے ہمیشہ جائے پہلے الیکشن ہونے تھے اور جو کہ برسات اور سہلاب کی وجہ سے ملتوی ہوئے اور ہمارے امیدوار آپ کو معلوم ہے پچھلے سات مہینوں سے الیکشن کمپین کر رہے ہیں شہر کے اندر اور ہیغرباڈ ڈیلزن کے اندر بھی تو انشاءاللہ پندہ جنوری کو یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں پاکستان پیوز پارٹی کے امیدوار بہت ہی متارک ہیں سرگر میں اپنے اپنے علاقوں کے اندر اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ کراچی شہر کی جو خدمت پاکستان پیوز پارٹی نے گوشتہ دس سال بارہ سالوں میں چور سالوں میں کی ہے انشاءاللہ اس کا ریزلٹ میں سوڑا سا ماضی میں جاؤں آپ کو کنٹومن بورٹ کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی آپ نے دیکھا چھے کنٹومن بورٹ میں سے تین کنٹومن بورٹ جو ہیں پاکستان پیوز پارٹی جیتے جس میں سب سے بڑا کنٹومن بورٹ کنٹومن بورٹ تھا کیونکہ ماضی میں پی ٹی آئی جیتی نہیں تھی لیکن پاکستان پیوز پارٹی نے اس میں بھرپور کامیابی اصل کی اس طرح منوڑا کنٹومن کے اندر بھی اور ملیر کنٹومن کے اندر بھی تو انشاءاللہ پندرہ جنوری جو الیکشن ہوں گے اور سولہ جنوری کا جو سورج کل ہوگا تو انشاءاللہ پاکستان پیوز پارٹی بھاری اکسیز کامیاب ہوگی اور اس کا میر بھی کراچی شہر کا بھی اور ہیدر آباد شہر کا بھی میر جو ہے وہ پاکستان پیوز پارٹی کا ہوگا دیکھیں ایک میں وضاعت کر دوں کہ انتخابات جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کروا رہا ہے اور متحدہ قومی مومنٹ کے جو اعتراضات ہیں ڈی لیمٹیشن کے اوپر وہ بھی الیکشن کمیشن نہیں کروائی ہیں یہ جو بار بار تاثر آتا ہے کہ سندھ حکومت نے غلط ہلکہ بندی کر دی سندھ حکومت نے ہلکہ بندی نہیں کیے اور نہ ہمارا یہ کام ہے قانون کے تحت الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے انہوں نے یہ کام کیا اور جب ہلکہ بندی ہوتی ہے تو جو ڈی لیمٹیشن کا ایکٹ ہے جو قانون ہے اس کے مطابق اگر کسی شخص کو ہلکہ بندی پر کوئی اعتراض ہو تو پہلے مرحلے میں الیکشن کمیشن میں اس کے خلاف اپیل ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر کوئی اس سے بھی مطمئن نہ ہو تو ہائی کورٹ اپنے سپریم کورٹ جاتے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کراچی میں جب بندیاتی ہلکہ بندی یہاں ہوئیں تو تین سو سات اپیلیں جو ہے الیکشن کمیشن کے سامنے فائل ہوئی تھی تین سو سات اس میں سے ہمارے پیپلز پارٹی کے لوگوں کی اپیلز بھی تھی یہ نہیں تھا کہ ہم نے کوئی اپیلیں نہیں کی تھی ہم بھی کہیں کہیں مطمئن نہیں تھے ہماری بھی اپیلز تھی اور ان تین سو سات میں سے الیکشن کمیشن نے کچھ ایکسیپٹ کر لی کچھ ریجیکٹ کر لی جو طریقے کا ہوتا ہے انہوں نے وہ سنی اور کچھ مسترد ہو گئے کچھ منظور ہو گئے اس کے بعد ہائی کورٹ میں بھی لوگ گئے پھر اس کے بعد سپریم کورٹ تک ہلکہ بندیوں کے متعلق جو اعتراضات تھے وہ نہیں مانے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلکہ بندیوں کا جو عمل تھا وہ قانونی طور پر مکمل ہو گیا اب اگر مزید کسی کو اعتراض ہے اس پر جو امکیوم کو ہے اور اگر وہ ہم سے کوئی یہ کہیں کہ یہ آپ ہلکہ بندی دوبارہ کر دیں تو یہ ہم کر نہیں سکتے ہمارا یہ اختیار ہی نہیں ہے لہٰذا اگر الیکشن ہو رہے ہیں اور پندرہ کی ڈیٹ آ گئی ہے تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ درکت نہیں بیٹھ سکتے یا کوئی ایسا مطالبہ جو کسی کی طرف سے بھی آ رہا ہو جو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہیں اور ہم وہ مان نہیں سکتے تو ہم تو نہیں اس کو تصمیم کر سکتے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ الیکشن پندرہ جبری کو نہیں ہوگا اور یہ مارچ میں ہوگا اپریل میں ہوگا یا نہیں ہوگا ہم یہ کہہ نہیں سکتے ہیں تو ہلکہ بندیوں کا جو ایشو ہے وہ ہائی کورٹ میں دوبارہ شاید کوئی کیس ہوا ہے ہائی کورٹ سے کوئی فیصلہ آ جائے تو آ جائے الیکشن کمیشن میں بھی آج میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اعتراضات کسی نے اٹھا رہا تھے کوئی کیس چل رہا تھا وہاں سے فیصلہ آ جائے تو آ جائے لیکن سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی خود سے نہ تو انتخابات کو آگے کروا سکتی ہے اور نہ ہی ہلکہ بندیوں کے عمل کو جو ہے دوبارہ شروع کروا سکتی ہے تو اگر انتخابات کراچی اور ہیدر آباد میں ہو رہے ہوں تو ایز ای پولٹیکل پارٹی ہم ظاہر ہے اس میں حصہ تو لیں گے نا تو ہم اس کی تحریبی کر رہے ہیں ہم اس انتظار میں نہیں کہ الیکشن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پندرہ کے الیکشن ہو جائیں گے اور ہم بھرپور طریقے سے اس کی تحریبی کر رہے ہیں دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ کراچی میں الیکشنز کے لیے ماحول ٹھیک ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سیاسی جماعت اگر اپنے کسی مطالبے کی بنیاد پر کوئی احتجاج کرنا چاہتی ہے تو وہ اس قسم کا کوئی احتجاج کرے کہ خدا نہ خواستہ کراچی میں امن عمان کی صورتہ پیدا ہو جائے ایسا مجھے نہیں لگتا اور ہر سیاسی جماعت کا یہ حق ہے کہ وہ احتجاج کرے اگر کسی چیز سے وہ متفق نہیں ہیں لیکن الیکشن جو ہے وہ مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور باقی ہر سیاسی جماعت کا یہ اختیار ہے کہ وہ ڈیمانڈ بھی کرے اور اس پر احتجاج کرے یہ سوال تو آپ کو جہاں تو گورنر صاحب سے کرنا چاہیے خالد مقبول صاحب سے کرنا چاہیے مصطفیٰ کمال صاحب سے کرنا چاہیے فاروق ستار صاحب سے کرنا چاہیے کہ بھئی ان کو کسی نے فون کے خود سے جا رہے ہیں تو اس سوال کا جواب میں کیا دے سکتا ہوں یہ ان کی مرضی ہے وہ ماضی میں ایک جماعت کا حصہ رہے ہیں دوبارہ اگر ایک جماعت کا حصہ بن کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے وہ چلے وہ اگر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے تو اچھی بات کریں اس کا جواب میں کیا دوں گا کہ اس کے اشارے پر رہے ہیں آپ نے ان تینوں سے بھی پوچھا ہے دیکھیں پندرہ تاریخ کو انتخابات ہوں گے اگر صبح سم کے دو ڈیویجنز میں اور ان پندرہ تاریخ کے انتخابات میں جو دو ڈیویجنز ہیں جہاں الیکشنز ہو رہے ہیں وہ سندھ کی آدھی آبادی کے قریب بنتی آبادی جہاں پہ الیکشنز ہونے ہیں اب ہم صرف کسی ایک جماعت کی جانب سے کوئی دھمکیاں میں اس خط آ جائے تو اس کی بنیاد پر آپ یہ کیسے فیصلہ کر سکتے کہ جی الیکشن ہی نہ ہو اگر الیکشن ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اُزن سیاسی سرگرمیاں ہوں گی تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنا کام کریں گی اور ظاہر ہے کہ اگر الیکشن ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے جتنی ایکٹیوٹیز ہونی ہوتی ہیں جل سے جروب سریلیاں وہ تو سب ہوں گی تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی بنا پر ہم بالکل اپنے آپ کو انتخابات سے الگ کر کے رکھ لیں آپ کو یاد ہے کہ دو ہزار تیرہ کا جو الیکشن تھا اس سے پہلے بھی اس قسم کی دھمکیاں دی گئی تھی اور کچھ کوشش یہ تھی کہ ان کی جو ہامی جماعتیں ہیں ان کے لیے معاول اور حالات کو سازگار بنایا جائے تو ممکن ہے کہ وہ دوبارہ سے کوئی کوشش ہو رہی ہو کہ جو جنونلی پی ٹی آئی کی مخالف جماعتیں ہیں ان کو دھرا دھمکا کر ان کے لوگوں کو خوفزدہ کر کے اس عمل سے با رکھا جائے تاکہ انہی نالائکوں اور نائلوں کو کسی طرح سے پھر ہر جگہ مسلط کیے جائے دیکھیں پہلی جو بات پہلے دوسری بات آجاتا ہوں جو کسی کا اگر فلسفہ ہے اور اس کو ووٹ نہ دینے کے لیے نکلیں ان کا اثر جن پہ چلتا انہی پہ چلے گا نا باقیوں پہ تو نہیں چلے گا اور باقی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی خاصی تعداد میں لوگ نکلیں گے جو دوسری بات آپ نے کی جماعت اسلامی کا اُس دن ایک پروگرام ہے ضرور اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی دونے ایسی جماعتیں ہیں کہ اگر ہمارے جلوسوں کا کافروں کا آمنا سامنا بھی ہو جائے تو میں آپ کو یقین سے کہہ ساتا ہوں کچھ ہی ہوگا اور ہمارے ذہن میں یہ چیز تھی اور ہم ان سے رابطہ کر کے تمام جو روٹس ان کے ہیں یا ان کا پروگرام ہے وہ معلوم کر لیں گے اور جو ہم نے روٹ اپنی ریلی کا رکھا ہے وہ یہ سوچ سمجھ کے رکھا ہے ورنہ شاید ہمارے پاس تجاویز اور بھی تھیں کوئی اور روٹس بھی تھے جس پر ہم جا سکتے تھے لیکن جماعت اسلامی کے اس ایونڈ کی وجہ سے ہم نے اپنا روٹ جو ہیتروں مختلف کیا ہے لیکن ہم ان سے رابطہ کر کے چیزیں تیہ کر لیں گے اور کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ کوئی ایسی نا خوشگوار صورتحال جو ہے وہ پیدا نہیں ہو اور ویسے بھی دیکھیں جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ سرگرمیاں کر رہی ہوتی ہیں ایک ایک روڈ پر کئی میٹنز ہو رہی ہوتی ہیں جلسے ہو رہی ہوتے ہیں جنوس ہو رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورتحال ہوتی نہیں ہے یہ ہو جائے گی باقی آہ میں وزیر ہوں اپنی جگہ لیکن میں نے وزیر اللہ صاحب کو رضائن دیا ہوا ہے اور میں ان سے کہہ رہا ہوں بار بار کہ میں رستیفہ جو ہے ایکشٹ کرے اس لیے کہ میں کراچی کا صدر ہوں اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں کراچی میں پاکستان پیبلز پارٹی جو الیکشن مہم ہے اس میں صدر ہوں میرا یہ خیال ہے کہ عمران نازی صاحب جو ہیں میں اپنے اس موقع پہ قائم ہوں جو میں پتہ نہیں کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ذہنی طور پر ایک مفروض آدمی ہے ہر درم آدمی ہے ناپرست آدمی ہے پاگل آدمی ہے اور بغیر سوچے سمجھے وہ اعلانات کر دیتا ہے اور اس نے بغیر سوچے سمجھے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ ہم اب اسمبلیوں سے نکل رہے ہیں آج تک اسمبلیوں سے نکلنے کی کوئی بات اس نے نہیں کی ہے اور نہ یہ نکلیں گے یہ اسی تنخوابے کام کرتے رہیں گے اس نے جب جولائی کے مہینے میں غالباً لانگ مارچ میں آیا تھا یہ اور آپ کو یاد ہوگا وہ آج نے کہا تھا میں چھے دن دیکھے جا رہا ہوں آپ کو چھے دن اور چھے دن کے بعد میں پھر آؤں گا پتہ نہیں بیس لاکھ پچاس لاکھ لوگوں کے لے کر میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ نہ نومن تے لوگا نہ رادہ نہ چاہیئے تھا ٹھیک ہے اور وہ جولائی اور یہ بیٹھے جنوری میں کچھ نہیں ہو تو لہٰذا عمران خان صاحب کو میں کہتا ہوں یہ نیا شیخ رشید ہے جو بھڑکیں مارتا ہے چولیں مارتا ہے بغر سوچے سمجھے بات کرتا ہے لیکن حیرت ہوتی ہے کہ کچھ میڈیا کے لوگ بھی اور کچھ ہماری قوم کے لوگ بھی ان کو سنجیدہ لیتے ہیں شیخ رشید کی کوئی ایک چیز بتا دے جو اس نے کہا ہو کہ فلان تاریخ کوئی اور ہو گئی ہو کوئی ایک چیز مجھے بتا دے نہیں اسی طرح جو عمران خان کہے گا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں آپ سمجھ دیں کہ وہ نہیں ہوگا تو عمران خان بھی ایک نیا شیخ رشید ہے حرکتیں بھی دونوں کی ایک جیسی ہیں لیکن شاید عمران تھوڑا آگے ہیں اس سے حرکتوں میں تو یہ نون سیریس آدمی ہے پنجاب میں مجھے یقین ہے کہ پرویز جلائی کی حکومت ختم ہو جائے گی پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو جائے گی اور اگر یہ استفعہ دینے کی بات کرے گا تو بہت سارے لوگ استفعہ نہیں دیں گے جس طرح قومی اسمبلی سے نہیں دیا لوگوں نے اور مزید لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم استفعہ نہیں دے رہے ہیں یہ نظام چلتا رہے گا عمران کی سیاست سکرتی رہے گی اور عمران پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک ماضی اور ایک بڑا بھیانک خواب جو ہے وہ بن کے ختم ہو جائے گا اور عمران خان جو ہے وہ پولیٹک کے اس کی لائف ہے وہ اس کی بالکل ختم ہو گئی ہے اور اب لوگ اس کوئی اور کام کرے گا کہتا ہے آپ مقابلہ کس سے یا یہ 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 آپ سے ایک چیز کہتا ہوں آپ جائیں اور جماعتوں سے پوچھیں کہ مقابلہ کس سے ہے تو پی ٹی آئی بولے گی پیپل سپارٹی سے مکیون مseat Luٹ بولے کی پیپل سٹ پارٹی سے ہے اور جہا جہا لوگ بولے کی پیپل سٹ پٹی سے جب چار پانچ جماعتیں مل کے یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارا مقابلہ پیپل سٹ پارٹی س تو سمجھ جاؤ کہ پیپل السٹ پوڈی سب سے باری ہے شکریہ